اسلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ماجد ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے انفین ایکس نوٹ فورٹی پرو پلس فائیو جی کی جو ایک شاندار پرفارمس اور زبردست فیچر کے ساتھ مارگر میں آنے والا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں اس فون کے گہرائی میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا ابھی سولہ مارچ دوزہ چوبیس تک تو پاکستان میں اس کا بے سبری سے اندزار کیا جا رہا ہے کیونکہ اوفیشلی یہ ابھی تک لانچ نہیں ہوا اور قیمت کا اندازہ لگایا جائے جو افوائف ہیں ان کے مطابق تو پین تالیس ہزار سے پچپن ہزار تک جو میڈ رینج ہے اس کے مطابق آپ کو ملے گا مگر یہ ابھی حقیقت نہیں حیال ہی ہے اور جب تک یہ لانچ نہیں ہوتا اس کی فائنل پرائز نہیں معلوم ہو سکتی دوستو اب اس فون کی سپیکس کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے پروسیسر کی بات کریں تو اس میں میڈی ٹیک کا ائر تھاؤزنڈ وان ہنڈرڈ یعنی آٹھ ہزار ایک سو موڈل ہے انویڈی دیا کا وہ یوز کیا گیا ہے جو کہ اپنی پرفارمنس اور سمودھ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے جانا جاتا ہے سننے میں آیا ہے کہ اس کے جو LED ہے وہ ہوگی 16x9 IPS LCD ہے کہیں پہ سوپر ایملوڈ کا بھی ذکر ہے بٹt IPS LCD کے ساتھ جائیں تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی کلرز اور کس طرح کی سکرین برائٹنس توارا ہوگی دوستو مین کیمرے کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو مین جو لینس دیا گیا ہے وہ 64 مگا پکسل کا لگتے گیا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ کارڈ کیمرہ یوز کیا گیا جس میں ٹیلی فورٹو اور جو میکرو لینس فارا یوز کیا گیا ہے ہوں گے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے جو فرنٹ پہ ہے اس کا مگا پکسل 16 مگا پکسل رکھا گیا ہے کہیں کہیں پہ یہ 32 مگا پکسل بھی منشن ہے بٹ 16 مگا پکسل یا 32 مگا پکسل آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیلفی کیمرے میں مین کیمرہ 64 مگا پکسل ہوگا ہو سکتا ہے یہ پرپل ہو جس میں ٹیلی فورٹو اور میکرو لینس بھی یوز کیا گیا ہو اور یہاں پہ ریم اور سٹوریج کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو ریم جو ہے وہ 8 جی پی ویڈ 256 جی پی سٹوریج کے ساتھ اور یہاں پہ 12 جی پی کا ویرین پی دیکھنے کو ملے گا 256 جی پی سٹوریج ساتھ ویسی آپ کو فیزیکلی اور ویچول ریم بھی دیکھنے کو ملے گی بات 8 جی پی آپ کو فیزیکلی ریم دی جائے گی اور بیٹری کی بات کریں تو یہاں پہ 5000 ایمیج کی سالڈ بیٹری یوز کی گئی ہے جو کہ 66 وارٹ کے چارجر کے ساتھ آئے گا اگر آپ نے 33 وارٹ 49 وارٹ یا 18 وارٹ سے بڑے چارجر سے سیل فون کو چارج کیا ہے تو آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کا سیل فون کتنا جلدی چارج ہونے والا ہے ایک چھوٹی سی گزارش یہ انفرمیشن ابھی تک لیکس اور رومر بیس پہ ہے ایکچول سپیکس لانچ پہ ہی پتا جلے گا ابھی یہ فون مارکٹ میں لانچ نہیں ہوا اس لئے اس کا فل ریویو تو پوسیبل نہیں لیکن جو سپیکس سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تو یہ فون کمال گئی لگ رہا ہے میڈی ٹیک کے ایر تھاؤزنڈ پروزیسر سے لگتا ہے کہ یہ روز مرا کے کام اور تھوڑی بہت گیمنگ اچھے طریقے سے پرفارم کر پائے گا سکس پوائن نائن انچ کی سکرین کا یہ تو کہہ سکتے ہیں اگر آپ کوئی انٹرٹینمنٹ لور ہے تو اس کے لئے تو یہ سکرین انف ہے اور اگر رومر سچ ہیں تو کارٹ کیمرے کے سیٹ اپ کے وقت سے آپ ہر قسم کی تصویح بہت اچھی بنا بائیں گے پانچ ہزار ایم ایج کی بیٹری کی بات کریں ساتھ میں سکسٹی ایٹ وارڈ کا چارجر کی بات کریں تو آپ کا دن بار تو گزر جائے گا اور ساتھ میں آپ کا فون چارج بہت جلدی ہوگا لائک آپ کا گھنٹے یا چالیس بچاس منٹ میں آپ کا سیل فون فول چارج ہو جائے گا تو دوستو اگر انفینکس نوڈ فورٹی پرو پلس فائیو جی کی سپیکس پہ اس وقت نظر ڈالیں تو یہ فون میڈ رینج کیا ٹاپ اینڈ موبائل نظر آتا ہے کیونکہ جو اس کی پروسیسر ہے بیٹری ہے کیمرہ سیٹ اپ ہے اس کے مطابق تو یہ فون ایک بہترین فون نظر آ رہا ہے میڈ رینج میں مگر اب بھی ڈیسیجن کرنا پوسیبل نہیں ڈیسائیڈ کرنا پوسیبل نہیں کیونکہ ایکچوال پرائیز اور ایکچوال سپیکس جب تک لانچ نہیں ہوتا تو فیلہار تو یہ ملیشیا اور انڈیا میں لانچ ہوگا اس کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا مطلب بہت جلد لانچ ہو جائے گا تو بس حدوثو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا دوستو یہ سارے کی ساری رومرز بے بیسٹ ہے ایکچوال سپیکس جب تک لانچ نہیں ہوتا پتہ نہیں چلنے والا ہاں اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں کچھ اور زیادہ انفارمیشن ہے کہ کیا کیسپیکس ہونے والی ہیں تو کومنٹس میں آپ کو بتا سکتے ہیں ضرور بتائیے گا میں آپ سے ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا خدا حافظ موسیقی